بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک الحمدللہ اور جی یہاں پہ دیکھیں مورننگ ہو گئی ہے اور کتنی دھوند ہو رہی ہے فوگ ہو رہی ہے بہت زیادہ اور سیچڑے کا دن ہے آپ لوگوں کو بتا ہے بچے گھر پہ ہیں اور میرے بچے کلز پرسوں سے تھوڑا تھوڑا بیمار ہیں پہلے حالہ ہوئی پھر عبرش ہو گئی تو یہ ان کا بریکفاسٹ ہے جی آج ہلک کسی نے بھی کچھ خاص پریکفاسٹ نہیں کیا اور اس کے بعد میں اس کو لے کے آگئی ہوں اس کے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر کا کلینک جو ہے وہ یہاں اس سوسائٹی کے اندر ہی ہے اور نیچے یہ جو آپ پوزشن دیکھ رہے ہیں اس میں سارے چار پانچ جو ہیں وہ بچوں کے ہی ڈاکٹر ہیں اور یہی پہ میرے محمد ایک ہی ڈاکٹر ہے تینوں میرے بچوں کا اور یہاں پہ آتے ساتھ یہ لوگ فشز کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور بچوں کے کھیلنے وغیرہ کا یہاں پہ انتظام ہے تاکہ بچے ویٹ کرتے وقت بور نہ ہوں کیونکہ بچے بور ہو جاتے ہیں اکثر اور اس کی فرائیڈے والے دن طبیعت خراب ہوئی تھی رات کو پیٹ میں درد اور ساتھ میں محمد لیکن شکر ہے پھر آگے میں نے اسی دن اپوائنمنٹ لے لی تو ہمیں ہفتے کے اپوائنمنٹ مل گئی اور ہفتے کو یہ صبح یارہ سارے یارہ بجے تک کھولا ہوتا ہے اس کے بعد بند ہو جاتا ہے تو اگر آپ لوگ نہیں آ پاتے ہفتے کو تو افکورس آپ کو ہسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے اور ہسپٹل میں امرجنسی ہوتی ہے وہاں پہ وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے اپوائنمنٹ نہیں لی ہوتی تو پھر وہاں پہ اچھا خاصہ انتظار کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ بچے کی فوراں پھر اپوائنمنٹ لے لی جائے اور اس کو سنڈے آنے سے پہلے دکھا لیا جائے ویسے تو یہاں پہ سویس میں ہے انشورنس کے بغیر آپ کا بچہ اور آپ خود بھی نہیں رہ سکتے ہیلتھ انشورنس پی کرنی پڑتی ہے منتھلی کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں میر چینل پہ صرف انفومیشن کے لیے آتے ہیں تو میں بتاتی جاؤں کہ منیمنٹ جو انشورنس ہوتی ہے وہ ساڑھے تین سو سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر فائف انڈر سکس انڈر تک جاتی ہے جس میں پھر ایمبولنس اور پھر امرجنسی اور پھر ساری اس میں چیزیں ایڈ ہوتی جاتی ہیں جتنی آپ کم لوگے اس میں اتنی فسیلیٹیز کم ہوں گے جتنی زیادہ لوگے اس میں فسیلیٹیز ایڈ ہوتی جائیں گی لائک جو ہمارے بچوں کی ہے وہ آئی تنگ فائف ففٹی یا سکس انڈر کے آراؤنڈ ہے اور اس میں اگر یہ کہیں بھی جاتے ہیں یورپ میں یا یورپ سے باہر جیسے پاکستان چلے گئے تو وہاں پہ اگر یہ کوئی اعلانہ کرے خدا نہ خاصتہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسا ویسا حادثہ ہوتا ہے یا یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہیں وہ علاج کا وہ ادھر آکے ہم لوگ کلیم کریں گے اور وہ پے کریں گے ہم لوگوں کو جو ہے اگر ہم ادھر سے بھی کر سکتے ہیں تو یہ پیسے بھیجیں گے ہمیں کیونکہ ہم لوگ انشورنس پے کر رہے ہیں تو ان کی جو انشورنس ہے جیسے میری حالہ جو ہے پولنگ گئی تھی ایک مہینہ کے لئے تو بیمار ہو گئی تھی تو ہم لوگوں نے جو ہے وہاں پہ علاج کروایا تھا اور انشورنس نے ادھر آکے کور کیا تھا حالانکہ وہاں پہ اس کی ساری سکریننگ اس کے پیٹ میں در تھا اور یہ کافی اچھی خاصے بیمار ہو گئی تھی تو سارا انہوں نے ایکسپینسیو علاج اس کا یہاں پہ آکے پے کر دیا تھا اور یہاں پہ نا ہم لوگوں نے دوائی پ لے لیا ہے جو کہ ڈاکٹر نے لکھ کے دی تھی اور دوائی کا بھی کچھ نہیں پے کرنا پڑتا صرف جو لکھ کے دیا وہ جا کے پیپر پکڑایا اور نہ دوائی لے لیا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے بچوں کی فل انشورنس لی ہویا ہے ایکسپینسیو والی فائی فیفٹی فرینک والی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایکسپینسیو سے ایکسپینسیو دوائی بھی اگر ڈاکٹر لکھتے گا نا تو وہ پے کریں گے اور اس کے علاوہ اگر سکن پہ بھی کوئی ریش وغیرہ ہے تو ساب اور اس کو شاور وغیرہ کے لئے تو وہ بھی فارمیسیو والے دیں گے بغیر پیسوں وغیرہ کے تو جی یہاں پہ نا میں ال ڈی آگئی تھی کیونکہ کل سنڈے ہے اور مجھے میک رونی چاہیے تھی ڈاکٹر نے اسے بولا ہے کہ اس کو سوپ دیں اس کے پیٹھ میں کوئی وائرس وغیرہ ہے جو چلا جائے گا خود ہی اور اس کو دودھ اور انڈا اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں دینی اور رائس کھا سکتی ہے بریڈ بھی نہیں کھا سکتی ہے لائک ایک دو دن تک ہلکی کھلکی اس کو غزہ دینی ہے اور یہاں پہ میں بتاتی جاؤں کہ یہاں پہ بلکل بھی بچوں کو دوائی نہیں دیتے آپ کہتے بھی رونا کہ اس کو خانسی آتی ہے پلیز دوائی دے دیں وہ نہیں دیتے انٹی بارٹک تو بلکل نہیں دیتے ابھی بھی میں نے جو سیرپ لکھوائے ہیں وہ کالپول ٹائپ ہیں تاکہ میرے بچے بیمار جا رہے تھے تو میں پیچھے بخار میں دے رہی تھی تو ابھی بھی اس نے مجھے وہی دیئے ہیں کہ یہ لے جا کے رکھ لیں اور سیرپ دے بچوں کو اگر ب مائنمنٹ کے لئے لے کے جانا تھا اور ساتھ ہی نا میں نے چکن رات کو نکال دیا تھا کہ صبح کچھ بنانا ہے بچے گھر پہ ہیں تو پھر میں نے اس کا سوپ بنانے کے لئے رکھتی ہے میں نے کہا کہ اس کی یفنی پہلے نکالتی ہیں اور جو میکرونی میں لے کے آئی تھی وہ میں نے اس کی باٹل بھر لیا ہے ہماری میکرونی ختم تھی اور یہاں پہ گرین ایک انین جو ہوتا ہے وہ میں نے آگے سے کاٹ کے اس کے ساتھ گارلک کے ساتھ فرائے کر لیا ہے اور پھر اس میں جو چکن بوائل کیا تھا اس کو ش ویجٹیبل بھی ایڈ کروں گی اور تھوڑی سی میکرونی ڈالوں گی کیونکہ آج میں روٹی چاول کچھ نہیں بناوں گی تو میکرونی جو ہے تھوڑی بوت اس میں بلکل تھوڑی سی میں ایڈ کروں گی کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا تو بیٹھ رہا ہے سب ہی ہلکا پھلکا کھانا کھائیں اور یہاں پہ میرے پاس گھر میں جو جو بھی ویجٹیبل اویلیبل تھی اس میں بند گو بھی ہے اس کی لاحظہ سپرنگ انین تھے پیپریکا ہے اور کیرٹ ہے وہ ساری کلر ویجٹیبل میں نے سوچا ہے کہ اس کے اندر ڈالتی ہوں مجھے پتہ یہ نخرے کرنے والے ہیں پر چلو تھوڑا بوت تو پییں گے نا کیونکہ بخار میں اور بیماری میں زیادہ کھایا بھی نہیں جاتا تو جو تھوڑا بوت کھائیں گے وہ ہیلدی ہی ہوگا اور یہاں پہ نا دو بج گئے تھے اور میں جلدی جلدی ویجٹیبل وغیرہ کاٹ رہی تھی لیکن اب بریش کیونکہ جب طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بار بار مجھے محمد آ کے کہہ رہا تھا ماما بریش پول آ رہی ہے کبھی حال آ کے کہہ رہی ماما بریش رو ہو رہی ہے تو میں اس کو دیکھنے کے لیے بھی جا رہی تھی تو بچہ بیمار ہو جائے نا تو یہ بھی بڑا مسئلہ کا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے سوپ میں ویجٹیبل ڈال دی اور لازٹ ٹائم مجھے جو کوششن آیا تھا سکولرشپ کا مجھے اس کے بارے میں ریسرچ کرنے کا یا کسی سے پوچھنے کا اپنے ہزبنڈ سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ملا تو وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی لیکن اس کے علاوہ بہ کیسے جاتے ہو شاپنگ اور میٹ لینے کے لیے تو یہاں پہ میں مینشن کرتی جاؤں کہ جو ہمارا سویس پاسپورٹ ہے اس پہ ہم یورپ میں کہیں بھی انٹر ہو سکتے ہیں آپ ہماری پیچھے میں ویڈیو لنک میں شیئر کر دوں گی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں تو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے فرانس میں انٹر ہوتے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور وہاں پہ میں بچوں کی کٹنگ کے لیے گئی تھی اس کا بھی میں نے پراپر ولوگ بنایا تھا اس کے علاوہ میں ترکی کی ب وہاں بھی ہم لوگ گئے تھے تو ہم لوگ اس پاسپورٹ پہ کہیں بھی انٹر ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ کیونکہ سویس ریلین بہت چھوٹا سا ہے اور مسلم کمیونٹی تو اس سے بھی کم ہے تو حلال میٹ نہیں ملتا تو اس لیے ہم لوگ جاتے ہیں فرانس اور فرانس جو ہے یہاں سے صرف پندرہ منٹ کی ڈرائیب پہ ہے میرے گھر سے اور اگر ہم لوگ سویس میں لیتے ہیں تو ایک تو کیمت ڈبل ہو جاتی ہے کیونکہ فرانس سستہ ہے جیسا کہ میں بولتی ہوں سویس ایکسپنسی دوسرا ملے گا بھی دوسری سٹی میں جا کے اور دوسری سٹی یہاں سے ایک دو گھنٹے کے فاصلے پہ ہے تو پھر بیٹر ہے کہ ہم لوگ یہی سے لے آتے ہیں اور فرانس بہت بڑا ہے اتنے عرب ہیں وہاں پہ اور اسی حساب سے وہاں پہ جو ہے حلال چیزوں کا سیٹ اپ ہے حلال میٹ ہر طرح کا مل جاتا ہے وہاں پہ نگیٹس بنی بنائی چیزیں سب کچھ چکن مٹن اور اس کے پاپا کا چکر بھی لگتا ہے کوئی دن میں دو تین دفعہ کیونکہ ان کا ٹرانسپورٹ کا وز وہ کسی کوئی ان کی ان سارا گاڑیاں ان کی رنٹ وغیرہ پہ ہوتی ہیں کسی کا کوئی مسئلہ ہو گیا وہ دیکھنے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں سے لوگ گاڑی فرانس میں لے کے جاتے ہیں وہ ٹریڈ کے لیے لے کے جاتے ہیں وہ کسٹمر لے کے جاتے ہیں تو پھر ان کا چکر لگتا رہتا ہے لیکن صرف مسئلہ اتنا سا ہے کہ آپ لوگ ایک خاص لیمٹ تک ہی لے کے آ سکتے ہو لائک ایک بندہ صرف ایک کلو گوش لے کے آ سکتا ہے اور اسی طرح دودھ پہ ہے کہ دودھ کی بھی ایک کلیمٹ ہے لیکن دودھ ہم لوگ یہی سے لے لیتے ہیں ویسے تو ہم لوگ جب بھی پھر زیادہ لینا ہو تو پھر سارے فیملی میمبر مل کے جاتے ہیں اور پھر پانچ شے کلو لے آتے ہیں وہاں سے لیکن اس کے پاپا بھی کبھی کبھی لے آتے ہیں دو تین کلو تو اور بچوں کے لیے بنی بنائی چیزیں وہ آپ لا سکتے ہو وہ کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے وہ روست بناوا لے آتے ہیں حلال شاپ سے اور یہ صرف یہاں جنیوہ والوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ جنیوہ کے سات فرانس لگتا ہے اور آئی تھنگ 32 بارڈرز فرانس کے لگتے ہیں جنیوہ کے ساتھ جو لوگ زیورک میں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ جرمنی ایسے لگتا ہے وہ جرمنی سے شاپنگ کرتے ہیں میں نے کسی ولاغ میں دیکھا تھا جرمنی یہاں سویس سے سستا ہے سویس باقی ساری کنٹریز سے مہنگائی ہے اور اس کے علاوہ جو میلان سائیڈ ہے وہ اٹلی کے ساتھ لگتی ہے اسی لیے یہاں پہ فور اوفیشل لینگویج ہیں فرنچ جرمن ایٹیلین اور رومانین وہ وہیں کہ تھوڑے تھوڑے لوگ یہاں پہ آکے انہوں نے سویس بات کیا ہے مجھے ایسا ہی لگتا ہے ویسے اور یہاں پہ دیکھیں جی سوپ گارہ پی لیا تھا ہم لوگوں نے میں نے ایک دفعہ اور چاہے بنا کے پی لی اور آج عبرش سکھ ہے تو پورا دن میرے یہ روم میں یہ بیٹھی رہی ہے نہ یہ اپنے روم میں گئی ہے نہ یہ اپنے روم میں گئی ہے اور بچہ بیمار ہو تو آپ کو پتا ہے کہ کیسا دن گزرتا ہے تو جی یہاں پہ میں اپنے ان سبسکرائبرز کے نام لوں گی جن سیدھا پسند کرتی ہیں اس کے بعد احمد خان ہے کے پیکی سے آسیا نظیر ہیں پاکستان سے ناہی درشد ہیں لاہور سے نازیا ہیں پاکستان سے بنش ہیں مسکان فاطمہ ہیں سپین سے اور عابد اختر ہیں تو جی بہت بہت شکریہ اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور یہاں پہ جی بچوں کو سلا کے میں کچن میں آگئی تھی برطن میں نے ڈش فرشر میں ڈالے اور کچن صاف کیا اور آپ لوگوں سے ملوں گی اجازت اگر ولوگ اچھا لگا ہو تو چینل کو لیکش سبسکرائب کیجے دعا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ